اچھا جی تو ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا کہ جو مایکرو انوارمنٹ کے دو ایکٹرز ہیں the company اور suppliers وہ کیا ہوتے ہیں اور وہ کس طرح operate کرتے ہیں آئیے اب ہم جو باقی اس کے ایکٹرز ہیں یعنی marketing intermediaries competitors customers اور publics اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اچھا اب یہ جو marketing intermediaries ہیں marketing intermediaries اچھا اس کو سمجھ لے کے لیے نا ذرا اس بات کو پہلے سمجھئے دیکھیں کسی بھی ایک organization کو اپنے سامنے رکھیں اچھا وہ organization جو ہے نا وہ ایک pharmaceutical company ہے جو کہ دوائیاں بناتی ہیں اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ company ہے اس کی back end پر جس کو ہم upstream کہتے ہیں technical term میں suppliers ہیں جہاں سے اس کو مختلف جو material ہے وہ اس کو ملتا ہے اچھا آپ اس کے front پر forward side پر جس طرف کے customers ہیں جس طرف کے اس کے اصل میں customers موجود ہیں جس کو ہم downstream بھی کہتے ہیں وہاں پر کچھ ایسے actors موجود ہیں جس طرح کے medical stores ہیں pharmacies ہیں یا promotion companies ہیں یا banks ہیں یا insurance companies ہیں یا transportation companies ہیں یہ جو forward side پر یا downstream پر یہ تتنے میں نے ایکٹرز کا نام لیا ہے pharmacy جہاں سے اصل میں pharmaceutical company کی جو medicines ہیں وہ وہاں پر sell ہوتی ہیں اس کے علاوہ وہ transporters جو کہ medicines کو اصل میں transport کرتے ہیں pharmaceutical company کے manufacturing unit سے اس کی جو sale points ہیں وہاں تک promotion یا advertising companies یا marketing companies جن کا کام اصل میں ان medicines کے brands کو promote کرنا ہوتا ہے یا اس کی معلومات آگے customers یعنی doctors یا جو patients وہاں تک پہنچانا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے banks ہیں اور insurance companies ہیں جو کہ بہت حد تک آپ کی transactions کو facilitate کرتے ہیں یہ تمام جو ہیں ان کو ہم marketing intermediaries کہتے ہیں یاد رکھئے گا کہ ان کا role ہوتا ہے promote کرنا sell کرنا اور company کی جو products ہیں ان کو distribute کرنا to the end user to the final buyers یاد رکھیں کہ اگر marketing intermediaries supporting نہ ہوں تو کسی بھی طرح سے آپ اپنے customer کو اپنی value deliver نہیں کر سکتے ہیں یعنی اگر کوئی pharmacy کسی company کی medicine رکھنے سے انکار کر دے یا doctors اس کو recommend کرنے سے انکار کر دیں تو کیا pharmaceutical company کامیاب ہو سکتی ہے میرا خیال ہے نہیں ہو سکتی اسی طرح سے اگر transporters کسی factory یا کسی company کے products کو transport کرنے سے انکار کر دیں یا اس میں delay کر دیں تو بہت سارے problems اس میں آ سکتے اس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو گاڑیاں بنانے والی company ہیں ان کی factories کسی ایک شہر میں ہوتی ہیں اور ان کی گاڑیاں پورے ملک بے مختلف شہر میں جاتی ہیں اب انہوں نے اپنے customer کے ساتھ ایک commitment کی ہوتی ہے اور اس کا ایک time ہوتا ہے اگر وہ اس time تک چیز کو deliver نہیں کر پاتے ہیں تو انہیں penalty بھی pay کرنی پڑ سکتی ہے تو اب یہ transporters ہوتے ہیں جو کہ ensure کرتے ہیں کہ companies اپنا delivery promise پورا کریں گی یا نہیں کریں گی مجھے مید ہے کہ intermediaries آپ کو clear ہو گئے آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اچھا اس کے بعد ہیں competitors دیکھیں یہ competitors کون ہوتے ہیں ان کو rivals بھی کہا جاتا ہے یہ وہ ہوتے ہیں those who aim at what we aim at یعنی یہ وہ ہی لوگ ہیں جو اسی target کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں یا ان کا اور جگہ پہ deal کر رہے ہوتے ہیں یا اسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ابھی میں ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہم ان کے بارے میں انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے فردہ اس کی types اور مختلف چیزیں بھی ابھی صرف اس کا concept یہ رائیولز تو سب کو معلوم ہے کہ یہ رائیولز ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں tease کرتے ہیں اور یہ اصل میں ہمارا راستہ بھی بلوک کر رہے ہوتے ہیں ہمارا راستہ بھی روک رہے ہوتے ہیں تو یہ inspirers کیسے ہوتے ہیں دیکھئے یاد رکھئے گا اگر competitors موجود نہ ہوں تو ہم بلکل بلکل بھی وہ کوشش نہ کریں جو ہم competitors کی موجودگی میں کرتے ہیں جو competitors ہوتے ہیں نا اصل میں وہ اپنی activities سے ہمیں on toes رکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر کی تلاش کریں اس sense میں میں کہوں گا جو competitors ہوتے ہیں وہ صرف رائیولز ہی نہیں ہوتے ہیں وہ inspirers بھی ہوتے ہیں اور اگر وہ نہ ہوں تو ہم بالکل وہ value achieve نہ کر سکیں جو کہ آپ دیکھ لیں وہ markets جو monopoly structure پہ ہوتی ہیں وہاں service quality بہت پور ہوتی ہے product quality بہت average ہوتی ہے اور جہاں competition زیادہ ہوتا ہے وہاں value بھی بہتر ہوتی ہے اور organizations بہتر سے بہتر کی تلاش بھی کرتی ہیں اچھا اب ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے competitor کے حوالے سے کہ firms must gain strategic advantage by positioning their offerings against competitors offerings یہ آپ کو benefit تب ہی ملتا ہے market میں جب آپ اپنے آپ کو competitor سے بہتر کر لیتے ہیں اچھا اس کے بعد یاد رکھئے گا کہ ہمارے پر جو next micro environment میں actor ہے which is the most loved and most important actor وہ customers ہوتے ہیں یہ کون ہیں those who buy and those for whom marketing takes place maybe یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے چیزیں خریدتے ہیں یا جن کے لیے اصل میں marketing ہو رہی ہوتی ہے اور ان کے اندر consumer markets بھی ہوتی ہیں end users business markets بھی ہوتی ہیں وہ لوگ جو اس لیے بائے کرتے ہیں کہ وہ اس کو further resell کریں یا اس کو further production میں استعمال کریں resellers بھی ہوتے ہیں government markets بھی ہوتی ہیں اور international markets بھی ہوتی ہیں تو یاد رکھئے گا customer بہت important actor ہے آپ کی micro environment ہے جس کے اوپر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے وہ public ہیں اصل میں یہ public کون ہوتے ہیں بریف صرف اس کے بارے میں جان لیں ہم تفصیل میں اس کے بارے میں بات کریں گے یہ any group that has an actual or potential interest in or impact on an organization's ability to achieve its objectives یہ اصل میں stakeholders holders ہوتے جو کہ directly آپ کے buyers نہیں ہوتے آپ کے suppliers نہیں ہوتے اس طرح سے لیکن ان کا کسی نہ کسی طرح سے directly or indirectly interest ہوتا ہے آپ کی working کے اندر اور یہ آپ کو influence بھی کر سکتے ہیں یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں financial بھی ہوتے ہیں government بھی ہوتے ہیں local بھی ہوتے ہیں general بھی ہوتے ہیں ہم ان کے بارے میں تفصیل بعد میں پڑھیں گے امید ہے کہ آپ کو micro environment کے جو actors ہیں ان کے بارے میں کافی حد تک clarity آگئی ہوگی Thank you بارے بارے